بسم اللہ الرحمن الرحیم مختلف گروہوں میں یہ بات جو حالیہ تصویر وائرل ہوئی ہے منتظر مہدی صاحب کی تو اس پہ بہت سی چاہم گوئیاں ہو رہی ہیں اور بہت سی باتیں ہو رہی ہیں اور بالخصوص کچھ میرے دوستان اور کچھ میرے مخالفین یہ کہہ رہے ہیں کہ خان وسیم عباس خان صاحب جو ہیں وہ اس کا بائی کاٹ کریں اور وہ منتظر کو چھوڑیں اور کیونکہ وہ ان کی بڑی دوستی ہے جاری ہے تو میرے محترم باز یہ ہے کہ پہلی سب سے پہلی باز یہ ہے کہ یہ جو تصویر ہے میں کسی کی کوئی سائ لینے کی میرے کوئی دور نہیں ہے میں کوئی کسی کا ہواری نہیں ہوں مجھے کسی سے کوئی لالچ نہیں ہے آپ پوری قوم کے سامنے میری زندگی ہے کھولی کتاب کی طرح کہ میرے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں سب سے پہلی باز یہ ہے کہ یہ جو تصویر ہے یہ تقریباً آج سے بارہ تیرہ سال پرانی تصویر ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل وہ جنگ ہیں اور جو بھی وہ تصویر ہے جو بھی وائرل ہوئی اس پہ میں باس نہیں کرنا چاہتا باز یہ ہے گزار یہ ہے کہ دیکھیں سب سے پہلا جو غلط کام ہے کہ آپ کسی کی پرسنل لائف میں جا کے آپ کسی کی پرسنل زندگی کو آپ جب اٹھا کے آپ پبلک پلیس پہ لگاتے ہیں یا شو آف کرتے ہیں یہ اس کا حق بالکل اسی اسی بنیاد پہ بہت سی روایات ملتی ہیں کہ کسی مومن کی تظلیل کرنے یا کسی کے لیے کسی کے پر آپ کو کیا پروف ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس عورت کے ساتھ موصوف کا نکا رہا ہو یا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ وہ متا رہا ہو اس کا یا ہو سکتا ہے کہ ان دونوں باتوں میں اور تینوں باتوں میں کوئی حقیقت نہ ہو تو ہم اور آپ نہیں جانتے دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں اس کی گزشتہ زندگی پہ نہیں کرنا چاہتا اگر ہم سب لوگ ہم آج کے سب جو دعوے دار ہیں محبت ہو محمد وہلے بیعت محمد کے اگر ہم صرف یہی دیکھیں کہ ہمارا پاسٹ کیسے گزرائے تو ہم بالکل بھی محمد وہلے بیعت محمد کا نام لینے کے قابل نہیں ہیں نام لینے کے قابل نہیں ہے محمد وہلے بیعت محمد کا لیکن توبہ کا دروازہ رب زلجلال نے کھول کے رکھا ہے اگر توبہ کا دروازہ انسانوں کے ہاتھ میں ہوتا تو یقینا یہ کبھی اس کو نہ کھولتے چاہے اس دروازے پہ لوگ ٹکرے مار مار کے مر جاتے توبہ کا دروازہ کھولا ہے آپ یہ دیکھیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وسیم عباس کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے میں اس ملک منتظر مہدی کو جانتا ہوں جس کی وجہ سے لا تعداد غریبوں کے گھر چل رہے ہیں میں اس منتظر مہدی کو جانتا ہوں جس کے زندگی میں الحمدللہ نماز شامل ہوئی ہے میں اس ملک منتظر مہدی کو جانتا ہوں کہ جو خدا میں آل محمد کے حوالے سے چاہے وہ سلاب کی آفت ہو چاہے وہ کوئی آفت ہو جو بھی آفت ہمارے ساتھ رہے ہیں ہمارے ساتھ چلیں میں اس منتظر مہدی کو جانتا ہوں جس نے اپنے چہرے پہ سنت رسول کو سجایا ہے میں اس منتظر مہدی کو جانتا ہوں جو ابھی خانہ خدا سے ہو کے واپس آیا ہے تو آپ ایک تیرہ سال کی پرانی تصویریں اٹھا کے آپ ساتھ لگا کے تو آپ کسی انسان کے اور اللہ کے اس کے درمیان جو اس کی توبہ کا یا پناہ کا سسل ہے وہ آپ اپنے ہاتھوں میں کیسے لیتے ہیں یہ کلیم کریں وہ بندے کریں جن کی وہ جو خاتون ساتھ کھڑی ہیں وہ خاتون کلیم کریں کہ اس نے میرے ساتھ کوئی زیادتی کیا ہے اس کے جو میکے ہیں وہ کلیم کریں کہ اس نے میرے ساتھ کوئی زیادتی کیا ہے یہ اس نے کوئی دو نمبر کام کیا ہے ایک فوٹو آپ اٹھا کے لیتے ہیں جب آپ کو نہیں پتا کوئی نکاح کا سلسلہ ہے کوئی کسی کا موتے کا سلسلہ ہے یا کسی کے کوئی بھی ایسا کام ہے شریعت میں ہزاروں راستے موجود ہیں آپ ممبر پر خود کھڑے ہو کے آپ فرماتے ہیں کہ قرآن میں نکاح کا حکم دیا گیا ہے اور اگر جو نکاح کیا تک نہ پہنچیں وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے گناہوں سے آپ مختلف راستوں کو آپ جو ہے وہ آپ اختیار کر سکتے ہیں تو میں اس منتظر مہدی کو جانتا ہوں جو لنگر خانے چلا رہا ہے میں اس منتظر مہدی کو جانتا ہوں جو غریبوں کا علاج ہسپیٹل میں جا کے علاج کرواتا ہے میں اس منتظر مہدی کو جانتا ہوں کہ جو اپنی پاک نیاز میں سے اپنی پاک نیاز میں سے جو محمد و حید سعداد کے جو گھر ہے ان میں وہ منتلی پہنچاتا ہے میرے پاس آئیں مجھ سے پوچھیں ابھی کلی کی بات ہے کہ پچاس ہزار روپیہ سید نام نہیں لوں گا شاہ پور سے چکوال کے اریا میں سے میری ان سے بات ہوئی تھی کہ ان کی دکان ہے ان کی آنکھوں سے ان کی بنائی کمزور ہو گئی ہیں ساتھ بیٹی ہیں سید کی تو فوری پچاس ہزار روپیہ جو جو نیشن ہے وہ اپنی نیاز سے دی آپ کسی کے پاسٹ کو چیزی کے گزرے ہوئے زمانے کو سامنے رکھ کر آپ بالکل کسی کے اندازہ کسی کے قد کا اور وہ آپ نہیں لگا سکتے ایک بندہ اچھے کام کر رہا ہے سنت رسول سجالی ہے اللہ کے گھر سے ہو کے آ رہا ہے اچھے عمال کر رہا ہے مولا کا ذکر کر رہا ہے گانے والی طرزوں پہ کوئی کسیدہ نہیں پڑ رہا نماز زندگی میں لے کے آیا تو میں ایسے لوگوں کو فق دینا چاہیے اور اگر ایسی کوئی غلطی یا کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے تو میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند مطال اللہ آپ کے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے پیچھے زندگی میں جو کچھ ہوا اس پہ خدا ہمیں معافی دے آئندہ کے لیے خدا ہمیں بہترین سے بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے تو انشاءاللہ میں اپنے ان دوستوں کو جن کو اس راستے کا نہیں پتا جو میں دیکھ رہا ہوں میں اس کے لیے ان کے ساتھ کھڑا رہوں گا اور ان کو دکھاتا رہوں گا اور ممبر سے انشاءاللہ ایک اچھا پیغام دیتا رہوں گا آپ اتمنان رکھئے میں کبھی بھی اللہ محمد و اہل بیت محمد اور اپنی قومشی اور ملک پاکستان کے ساتھ عالم اسلام کے ساتھ کبھی ہم دھوکہ نہیں کریں گے انشاءاللہ خداوند مطال آپ کو سلامت رکھیں خدا حافظ